تو میں چند باتیں اپنے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مجھے مدرسے میں رہ کر آٹھ سال علم پڑھنے کا موقع تو نہ مل تکا میرے بڑے بھائی ٹیچر تھے سکول میں وہ مجھے سکول ہی لے گئے گرمیوں کی چھٹیاں ہی دو مہینے میں فارغ تھا تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں قرآن مجید یاد کروں تو ہمارے قریب محلہ تھا مومن پرا اس کی مسجد میں ایک مدرسہ تھا وہاں کاری غلام رسول صاحب پڑھاتے تھے بچوں کو میرے بھائی نے مجھے وہاں بٹھا دیا اور الحمدللہ کہ میں نے دو مہینوں میں چھے پارے مہاں یاد کر لیے میرے افتاد مجھ سے بہت خوش تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ذہین بچہ ہے اپنے دو مہینے کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور بھائی نے مجھے کہا کہ چلو سکول چلو میں نے کہا بھی سے ہی کہ میں نے تو حافظ بننا ہے مدر سے جانا ہے اور اس نے کہا چلو چلو سکول کا ناغہ نہیں کرنا خیر سکول سے واپس آ کے میں اپنی امی کے سامنے خوب رویت ہویا امی مجھے تو حافظ بننا ہے اور میرے بڑا بھائی جو ہے یہ مجھے بننے نہیں دیتا تو امی نے اسے کہا کہ بیٹا جب یہ حافظ عالم بننا چاہتا ہے تو اسے کیوں نہیں بننے دیتے ہیں ان کا امی میں نے منا نہیں کیا پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے سکول میں کتنے مضمون ہیں اس زمانے میں آٹھ مضمون ہوتے تھے میں نے کہا آٹھ مضمون ہیں تو میرے بھائی نے کہا کہ اچھا تم اپنے نو مضمون سمجھو آٹھ مضمون سکول کے ہیں جو تم نے پڑھنے ہیں اور نو مضمون جو ہے وہ دین کا علم ہے جو تم نے پڑھنا ہے تو تم نو مضمون پڑھو میں نے تو نہیں روکا میں نے کہا مجھے کون پڑھائے گا کہہ لگے انتظام میں کر دوں گا ہمارے شہر کے ایک بڑے مفتی تھے ان کا نام تھا مفتی بریو اللہ تو بھائی کے دوست تھے بھائی نے ان کو کہا کہ میرے بھائی کو دین کا علم پڑھنے کا شوق ہے تو شام کو دو گھنٹے آپ پاس آ جائے کرے گا آپ اسے پڑھانا شروع کریں ان کا بہت اچھا چنانچہ انہوں نے مجھے فارسی شروع کروائی پندنامہ سے اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھتر فیصد تصوف جو تھا وہ انہوں نے مجھے پندنامہ پڑھا کے سمجھا دیا تھا وہ چھوٹی عمر میں پھر انہوں نے مجھے گلستہ پڑھائی گوستہ پڑھائی اور پھر انہوں نے مجھے مالا بدہ میں پڑھائی پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے صرف نام شروع کروائی شرمیعت عامل تک کی کتابیں میں نے ان سے ہی پڑھی اللہ کی شان دیکھیں کہ میرا پھر یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تو میں جنگ سے لاہور چلا گیا اب جب یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تو میرے دل میں ایک شوق تو تھا نہ کہ میں نے علم پڑھنا ہے تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے یہاں بھی کوئی عالم مل جائیں کہ میں شام کو ان سے علم پڑھنوں تو یہ بہت اچھا ہوگا تو میں یونیورسٹی سے نکلا کے پتہ کروں تو مغلپورا میں جو بالکل یونیورسٹی کے ساتھ عبادی ہے اس کا نام ہے بیگمپورا کوئی مغلیا شہزادی تھی جس نے وہاں محلہ عباد کیا تھا اور اس کے نام پر بیگمپورا اس کا زمانے میں نام رکھا گیا تھا وہاں ایک بہترین مسجد تھی اور ایک مدرسہ تھا جس کو گلگت کے علماء چلا رہے تھے زیاء القلوم مدرسے کا نام تھا میں محتمیم صاحب کے باس گیا میں نے انہیں کہا جی کہ میں یہاں یونیورسٹی میں طالب علم ہوں مگر میرے دل میں شوق ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں تو میں دن میں تو نہیں آ سکتا یونیورسٹی میں پڑھنا ہے شام میں دو گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا آپ اپنے استادوں کو حکم فرمائیں کہ وہ مجھے کتابیں پڑھا دیا کریں وہ تو بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے مدرسے میں ایک انجینئر بننے والا طالب علم آ کے پڑھے گا انہوں نے استادوں کے ذمہ کتابیں لگا دیں اور یوں میرا تعلیم کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا اب اس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں نے امتحان نہیں دیئے وفاق ایک ہمارے مفتی صاحب تھے میں نے ایک دفعہ ان سے دبے لفظوں میں بات کی میں ان کا حضرت میں نے سنیا کہ وفاق ہوتا ہے اور اس کا امتحان دیا جاتا ہے ان زمانے میں وفاق کی ابتداء ابتداء تھی تو اتنا مشہور نہیں تھا عام نہیں تھا اور اکثر بڑے بڑے علماء نے امتحان نہیں دیا ہوا تھا میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازہ دیں تو میں بھی تیاری کر کے وفاق کے امتحان دے رہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کاغذ چاہیے یا علم چاہیے میں نے کہا کہ حضرت علم تو چاہیے اسے ہی اگر کاغذ ہو جائے تو سند ہو جاتی ہے کہنے لے کہ بس تم جو یونیورسٹی کے لڑکے ہونا تمہارے دماغوں میں دنیا ہی بیٹھی ہوتی ہے ہم نے بھی کسی کے وفاق کے امتحان کو ہی نہیں دیا ہوا تو مستاد سے پڑھو اور علم حاصل کرو میں نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ حضرت اگر آپ اجازہ دیں تو امتحان کی تیاری کرتا ہوں میں بھی امتحان دے دیتا ہوں تو انہوں نے آگے سے مجھے پتہ کیا کہا یہ بتاؤ جنہوں نے وفاق بنایا ہوا ہے انہوں نے کس وفاق کے تحت امتحان پاس کیا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پیر صاحب نے کس وفاق کے امتحان پاس کیا تو میرے پیر صاحب تو بڑے عالم تھے مگر انہوں نے کوئی امتحان تو ایسا نہیں پاس کیا تھا تو اللہ کو منظور تھا اسی میں شاید کوئی حکمت ہوگی بہرحال امتحان تو میں نہ دے سکا لیکن استادوں سے میں کتابیں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا اور الحمدللہ ساری کتابیں اللہ نے استادوں سے پڑھنے کی توقیت دی بخاری شریف جو تھی وہ ہمارے ایک عالم تھے مولانا محمد جعفر صاحب وہ حافظ القرآن بھی تھے اور حافظ الحدیث بھی تھے پوری بخاری شریف کے حافظ ہمارے ہاں پڑھاتے بھی رہے ہیں شعبہ حفظ بخاری میں من الابتضاء الالانتحاء متن وروایہ کلو تو ان سے میں نے پڑھی ویسے میرے استاد جو ہے نا زندگی کے وہ ہیں ہمارے شیخ العدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دھامت برکات ہوں وہ ہمارے شیخ العدیث بھی ہیں میرے اور میرے بچوں کے استاد بھی ہیں میں کہیں بھی دنیا میں ہوتا ہوں اور کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں ان کو فوراں فون کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ استاد جی اس میں کیا کرنا ہے وہ جو بتاتے ہیں میں اس کے مطابق کرتا ہوں حتیٰ کہ کوئی نیا بیانتیار کرتا ہوں تو میں پہلے لکھ کے ان کو دکھاتا ہوں وہ اس میں جو ترمیم دنسیق کرنی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں مگر دل میں یہ پھر تسلی ہوتی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں تو اس کو علماء کی تصدیق حاصل ہے جو علماء دیوبند کی محبت تھی وہ میرے اندر ڈالی حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ وسلم وہ دالم دیوبند کے مفتی تھے میرے شیخ تھے حضرت سے یہ دواب تھے ہیں شہرام فلیہ وہ کراچی میں تھے تو میں نے ایک مرتبہ ان سے فون پہ پوچھا کہ حضرت مجھے اگر مسئلہ کوئی پوچھنا ہو تو میں کس سے پوچھوں تو انہوں نے ان کا نام بتایا کہ جہاں میں شرفیہ میں مفتی جمیل احمد تھانوی ہیں ان کے پاس چلے جایا کرو میں اس وقت ایک لڑکا تھا سائیکل پہ بیٹھا اور جہاں میں شرفیہ پہنچ گیا اچھا حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی یہ کہاں کھڑے بات کر رہے تھے کسی سے میں نے جا کے سلام کیا اور میں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں ان کا اچھا میں ان سے فارے ہو کہ پھر آپ سے بات کرتا ہوں بہاں بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا وہ ان سے بات کر کے آئے اب مجھے کہنا لگی کہ دیکھو پس پانچ منٹ ہیں اب اس پانچ منٹ میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ بڑے جلالی بزرگ ہیں بھی کہ جو ابھی سے کہہ رہے ہیں پانچ منٹ ہیں نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو میں نے ان سے سوال پوچھا میں نے کہا حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک سنت پر عمل کروں مگر کس میں کیا سنت ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں آپ بتاتے جائیں گے میں عمل کرتا جاؤں گا اور میں سنت کا نمونہ بننا چاہتا ہوں اچھا اس سوال کو سن کے نہ ان کے چیرے پہ مسکرہٹ آگئی اور انہوں نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ مجھے سمجھایا کہ اتباع سنت کیا ہوتی ہے اور کچھ سنتیں آدات ہوتی ہیں کچھ فلاں ہوتی ہیں کچھ فلاں ہوتی ہیں تو پھر مجھے فرمانے لگے کہ تم نے میاری سوال پوچھا ہے اب جب کبھی کوئی بات پوچھ نہیں ہو آ کے دار افتاہ میں اس کونے میں بیٹھ لیا کرو میں تمہیں دیکھ لوں گا اور جب فارق ہوں گا تو اشارے سے بلا لیا کروں گا تو پھر میرا معمول بن گیا میں جاتا تھا کونے میں بیٹھ کے اپنا ذکر مراقبہ کرتا رہتا تھا حضرت جب فارق ہوتے تھے تو اشارہ کرتے تھے تو میں ان کے پاس جا کے کبھی ایک گھنٹہ کبھی دو گھنٹے کبھی تین گھنٹے حضرت مفتی جمیل عمرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے میری اصل تربیت کی تھی اور علماء دیوبندھ کی محبت انہوں نے میرے اندر ڈالی تھی ایک مرتبہ میں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بس میں گیا اور میں نے روٹی ووٹی کھائی اور چلیں ارے تم نے کیا کھا میں نے پھر فکرات دو رہا کہ میں گیا اور روٹی ووٹی کھائی اور یہ کیا کہنے کے روٹی تو وہ ہی جو کھاتے ہیں یہ ووٹی کیا ہوتی ہے اب میں چپ تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں فالتو بولنے کی بھی عادت ہے اور پھر انہوں نے اور بات کہیں کہنے لگے کہ یہ میرے کہنے پر تمہیں پتا چلا تمہیں خود نہیں سنا تم نے کیا لگ بول ہے اب میں چپ کر کے بیٹھا ہوا پھر انہوں نے اور عجیب بات کی مجھے کہنے لگے لڑکے تمہارے کان تمہارے موہ سے اتنا قریب ہیں اگر موہ سے نکلی بات تمہارے اپنے کان نہیں سن رہے تو جن کے سامنے تم کبھی تقریر کرو گے ان کے کان تو بہت دور ہوتے ہیں وہ تمہاری بات کیا سنیں گے تو تب مجھے احساس ہوا کہ واقعی بندے کو اپنی بات خود بھی سننی چاہیے تب مجھے صبح سچ اور جھوٹ کی پرک کا پتہ چلا عقیبت سے بچنے کی اہمیت کا اندازہ ہوا اس طرح انہوں نے ایک ایک بات کو مطبع ہے لے کے اس کی اصلاح کی اور میری بگڑوی آدات کو انہوں نے ٹھیک کرنا شروع کیا حدیث کی صندت کو عالی کرنے کے لیے اللہ نے مجھے چند مواقع اطاف فرمائے جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ایک موقع تو مجھے ملا جب میں نے دو ہزار گیارہ ہیں شاید یا کیا دالو دیبند میری حاضری ہوئی وہاں پر حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمت اللہ رہے جو حضرت قاربوں تیب رحمت اللہ کے فرزند ارجمن تھے اور دالم دیوبند کے وہ محتمم تھے بعد میں انہوں نے اپنا لگ دالم دیوبند وقف نام سے مدرسہ بنا لیا تو انہوں نے گھر دعوتی میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گیا تھا بیب اللہ صحیح اللہ کو ہم نے کھانا کھایا تو مجھے فرمان لگے پیر صاحب ہی در آئے اللہ کی عجیب شان ہے کہ دیوبند کے جتنے بھی حضرات ہیں وہ اس آجز کو پیر صاحب کے نام سے پکارتے ہیں اور پہشان رکھتے ہیں کوئی بھی جا کے کہتے ہیں پیر صاحب نے یہ کہا تو وہ فوراں سمجھ لیتے ہیں کہ یہی بندہ ہوگا تو مجھے فرمان لگے پیر صاحب ہی در آئے میں اٹھا ہوں ان کے پیچھے وہ مجھے اپنے گھر کے کمرے میں لے گئے کہنے لگے اس چار پائی پہ بیٹھتے ہیں میں بیٹھ گیا پیر صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو یہاں کیوں بٹھایا ہے تو میں نے آگے مزاق میں جواب دیا میں نے کہا حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں تو مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے تو کہنے لگے کہ میں نے آپ کو اس لیے یہاں بٹھایا ہے کہ یہ کمرہ ہے حضرت مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ کا اور یہ چار پائی ان کی چار پائی ہے تو میں آپ کو حدیث کی اجازت دینا چاہتا تھا مگر میں نے سوچا کہ اس چار پائی پر بٹھا کر میں آپ کو حدیث کی اجازت دوں تو انہوں نے حدیث کی اجازت دی ان کی سند چکے عالی تھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا سند کو عالی کرنے کا ایک دوسرا موقع بھی عجیب بنا حج کے بعد کا وقت تھا اثر کی نماز میں نے حرم شریف میں ادا کی تو میں نے دیکھا کہ بہت پتلے دبلے سے بزرگ ہیں بہت ہی ہڈیوں کو ڈانچا تو ان کی گرد آ کے کچھ طلابانیں بیٹھنا شروع کر دیا اب ان طلابانیں سرخ رمال باندے ہوئے تھے سر پہ اور ان کے پاس حدیث کی کتابیں تھیں جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ ایک نظر سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ سکول کی کالج کی کتابیں مدرسے کتابیں ہیں ان کے زخامت سے اور سائی سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتابیں کون سی ہیں تو میں نے جب دیکھا کہ یہ سب طلاب آ کے بیٹھ رہے ہیں تو میں تھوڑا قریب ہوا ان میں سے ایک طالب میں حدیث مبارکہ پڑھنے شروع کی باب کی فکانہ بدل وحی مجھے الہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندازہ ہو گیا کہ مخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے پھر اس کے بعد ان بزرگوں نے سب طلاب آ کو حدیث کی اجازت دی اب مجھے اور دل میں تجسس ہوا کہ یہ کون بزرگ ہیں جو حرم شریف کے اندر بیٹھ کے حدیث کی اجازت دے رہے ہیں تو ایک نوجوان ان کا خادم تھا میں نے اس خادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے ان کا جی یہ ہے مولانا احمد علی ہیں ایڈیا کے مگر ان کی حدیث کی نسبت بہت عالی ہے اور ان کی لہندگی یوکے میں گزری ہے اور ابھی بھی یوکے سے حج کرنے کے لیے ہیں اور یہاں کے طلوعہ کو جب پتا چلا کہ ان کی حدیث کی نسبت اتنی عالی ہے تو عرب طلوعہ بھی ان کے پاس آ کے حدیث کی اجازت لے رہے ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی حدیث کی اجازت مل سکتی ہے تو خادم نے پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا میرے نام ہے ذلفقار احمد نقشبندی اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس نے یہ نام سنا تو وہیں سے بیٹھ کے اونچا اونچا حضرت حضرت اب مجھے بھی برا لگا کہ حرم میں اس طرح اونچا تو کوئی نہیں فقار تھا کسی کو اور کئی نمازی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ حضرت حضرت کہہ رہا تھا تو انہوں نے اشارے سے اسے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے حضرت آپ نے جو مجھے چلتے ہوئے کہا تھا نا کہ ان سے اگر کہیں ملقات ہو جائے تو میری ملقات کروا دیں حضرت وہ ذلفقار احمد نقشبندی یہ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا یہ نام سن کے وہ بذرکھڑے ہو گئے ہیں تو میں بھی کھڑا ہوا قریب گیا سلام کیا میں نے ان کے ماتے کا بوسہ لیا میں نے کہا کہ حضرت اتنے طالب علموں کو آپ نے حدیث کی اجازت دی ہے میں بھی ایک طالب علموں تھو مجھے بھی اجازت آپ فرما دیں وہ فرمان لگے کہ دیکھو جب میں حج کے لیے چلنے لگا تھا تو اس وقت میں نے نیت کی تھی کہ اگر میری آپ سے ملقات ہوئی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا چونکہ میری نیت پہلے کی تھی اس لیے پہلے مجھے آپ توبہ کے کلمات پڑھائیں پھر میں آپ کو حدیث کی اجازت دوں گا چنانچہ وہیں حرم میں بیٹھ کے میں نے انہوں کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے اور پھر انہوں نے مجھے حدیث کی اجازت کا فرما دی جب وہ حدیث کی اجازت لکھی ہوئی ہم نے پڑھی تو حضرت مولانا فلرمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے وساطت سے ان کی حدیث کی نسبت واقعی آلی تھی بہت کم واسطوں سے وہ حضرت شاہ علی اللہ سے ملتی تھی اچھے میں نے ان سے question بھی کیا حضرت آپ کی جو توبہ کے کلمات مل کے پڑھنے اس کی اہمیت کیوں اتنی جتلا رہے ہیں مان لگے قرآن پڑھا ہے مان کہ جی پڑھا ہے کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فستقن کما امیرتا اے محبوب آپ شریعت کے اوپر بالکل سیدھے چلئے تکلے کی طرح سیدھے رہیے ومن تابا ماک اور جو آپ کے ساتھ مل کر توبہ طائب ہوئے وہ بھی سیدھے فرمایا کہ صحابہ کی بہت صفات تھیں اللہ کسی اور صفت کا تذکرہ فرما سکتے تھے لیکن اللہ نے قرآن مجید میں خاص طور پر منشن کیا کہ آپ بھی اس پر عمل کیجئے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے وہ بھی اس پر عمل کریں تو اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ یہ توبہ کے کلمات کسی کے ساتھ مل کر پڑھنا برکت کا باعث ہوتا ہے اس لیے میرا شوق تھا کہ میں توبہ کے کلمات مل کر پڑھوں یہ انہوں نے اس وقت تفصیل بدلے پھر ایک تیسری سنت وہ ہمیں اس طرح ملی کہ ہم لوگ تھے ترکی میں استمبول میں تو کسی نے میں بتایا کہ جی یہاں پھر ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ زاہد القوسری رحمت اللہ علیہ یہ ایسے عالم تھے کہ عرب لوگ بھی ان کے علم کی علمیت کو مانتے تھے اور انہوں نے احناف کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہیں بلکہ وکیل احناف سمجھے جاتے ہیں ان کے ایک آخری شاگر وہ وہاں پہ موجود تھے استمبول میں تو مجھے کسی نے کہا جی کہ ملک کے صدر نے ان کو ناؤغے اثر ہسٹیوں میں شامل کر لیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کے ذمہ داری ہے چنانچہ پانچ سات ڈاکٹروں کی ڈیوٹی ہے وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں کیا کھانے ہیں کیا پینے ہیں کیا دوائی لینے ہیں اور کس سے ملنے اور کس سے نہیں ملنا یہ سب ان ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے وہ روزانہ کی نمازیں تو گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بھئی اگر جمعہ کے دن ان کی زیارت ہو جائے تو بہت اچھا ہے چنانچہ دو دن درمیان میں تھے ہم نے خوب نفلیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی زیارت بھی کر سکیں اور ان سے حدیث کی اجازت بھی لے سکیں دن ہمیں پتا چلا کہ مسجد کے قریب حکومت نے شیشے کا ایک کمرہ بنایا ہوا تھا یعنی دیوانیں شیشے کی تھی جہاں سے لوگ ان کو دیکھ تو سکتے تھے ان کو مل نہیں سکتے تھے پانچ ساتھ ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ وہ آئے انہوں نے نماز ادا کی تو نماز پڑھنے کے بعد میں ان کے کمرے کی طرف گیا کہ میری کوئی ان سے ملقات ہو جائے یا باتیت ہو جائے آگے دروازے پہ پر ڈاکٹر کھڑا تھا اس نے وہ اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں میں نے اپنا نام بتایا اور میں نے کہا کہ میں ایک طالب ہوں پاکستان سے آیا ہوں اور میں حضرت سے ملنا چاہتا ہوں اس نے پاکستان کو نام سنتے ہی نا مو بنا لیا کہ پاکستان میں تو بہت ہی ہیلس کنڈیشن خراب ہے انہائیجینک کنڈیشن ہے پتہ نہیں کون کون سا بکٹیریا کون کون سا وائرہ صاحب لے کے آئے ہوں گے تو آپ کی جو اجازت ملقات نہیں ہو سکتی ایک اور ڈاکٹر بھی آ گیا اب یہ دو ڈاکٹر دروازے کے اندر کھڑے ہیں ادھر حضرت ہیں اور یہاں میں کھڑا ہوں تو اتنے میں انہوں نے اشارے سے پوچھا مجھ سے کہ آپ کون ہیں تو میں نے اپنے نام بتایا کہ جی ذلفقہ رحمد نقش بن دی اللہ کی شان کہ انہوں نے یہ نام پہلے سے کہیں سنا ہوا تھا تو انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ بھئی اگر یہ پاکستان کے عالم ہیں تو مجھے اس سے کیوں نہیں ملنے دیتے اس نے کہا جی حکومت نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہم نے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے اور یہ بندہ تو ایسے ملک سے آیا ہے کہ جہاں بہت ہی بری حالت ہے صحت کی تو پتہ نہیں کون کون سا بکٹیریہ اور وائرس یہ لے کے آیا ہے تو ہم تو اجازت نہیں دے سکتے تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان بزرگوں نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ دیکھو اگر اس کو ملنے سے میری موت کل کی جگہ آج ہوتی ہے تو میں مرنے کو تیار ہوں اب یہ ایسا جواب تھا کہ ڈاکٹر آگے کچھ کر نہیں سکتے تھے چنانچہ انہوں نے مسافر کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا اور میں نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا تو دو ڈاکٹر درمیان میں تھے مگر ہم نے مسافر پر مل گئی اور اس موقع پہ میں نے انہوں نے کہا کہ حضرت میں اکتالیب علموں آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیئے تو کھڑے کھڑے انہوں نے حدیث کی اجازت دی بعض میں انہوں نے کتاب پرنٹ کیوی بھی دی وہ جب ہم نے دیکھی تو واقعی علامہ ضائد القوسیر احمد تجاہ کی حدیث کی صحیح خیالی تھی اللہ نے ہمیں یہ بھی موقع تا فرماری آخری بات اور بتا دو تین سال پہلے عزبگستان کی حکومت نے دنیا کے مختلف مشایخ کو بخارہ دعوت دی تو پاکستان کی طرف سے میں بھی گیا میں جاتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے گیا کہ میں ان کو سمرکند اور بخارہ لے جاؤں اور وہاں بزرگوں کی جگہوں کو دکھاؤں گا ہم لوگ بخارہ کے ہوتل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بخارہ کے ایک عالم تھے وہ مجھے ملنے کے لیے آئے مجھے کہنے لگے حضرت شام کے ایک عالم ہے جن کی حدیث کی صندت بہت عالی ہے اور اس وقت بخارہ کے جتنے علماء ہیں سب ان کے کمرے میں جا رہے ہیں حدیث کی اجازت لینے کے لیے وہاں رش لگا ہوا ہے تو میں تو ابھی وہیں تھا اٹھ کے ابھی آپ کے پاس آیا ہوں تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جب ان کی حدیث کی صندت اتنی عالی ہے کہ بخارہ کے علماء کا رش لگا ہوا ہے تو ہم بھی جائیں تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی بیلچر نکالو اور مجھے ان کے پاس لے جاؤ ہمارے ایک دوست ہے مصطفیٰ کمال صاحب مکہ مکرمے رہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے حضرت جانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پوچھا کیوں کہنے لگے کہ اثر کنوال مسجد میں انہوں نے میرے ساتھ پڑھی تھی اور سلام پھرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری نسبت کہاں ہیں تو میں نے آپ کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں اگر حضرت کا بھی فارغ ہوں تو مجھے فون کر دینا میں دس منٹ کے اندر ان کے پاس پہنچ جاؤں گا تو جب انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ دس منٹ میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہم ان کو یہی بلا لیتے ہیں میں نے کہا مصطفیٰ صاحب طلب ہمیں ہیں تو حق تو یہ بند ہے کہ ہم چل کے جائیں آپ ان کو فون کر کے کیوں بلا رہے ہیں اس نے کہا جی ہم جائیں گے وہاں رش لگا ہوا ہے پتہ نہیں موقع ملتا ہے نہیں ملتا زیادہ بہتر یہ ہے کہ فون کریں اور ان کو اطلاع دے دیں کہ آپ فارغ ہیں آج ہیں خیر میں خاموش ہو گیا انہوں نے وہیں بیٹھ کے فون کیا وہ جی سات منٹ میں وہ ہمارے کمرے میں تشریف لے آئے میں نے ان سے یہی قسطن پوچھا کہ جی میں نے یہ سنیا کہ آپ کی حدیث کی صندت بہت عالی ہے تو آپ کی حدیث کی صندت عالی کیسے ہے ان کا کہ میں پاکستان انڈیا جاتا رہتا ہوں مجھے پتہ ہے وہاں کے جتنے محدثین ہیں ان کے جو باستے ہیں وہ تقریباً سولہ سترہ کے قریب بنتے ہیں اور میرا باستہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کے وساطت سے چودہ بنتا ہے اور پندرمہ میں بنتا ہوں تو جتنے لوگ بھی اتنی عالی سندوالے تھے وہ شام کے حالات کے وجہ سے سب شہید ہو گئے اب میں آخری سنی عالم ہوں جو اس وقت زندہ ہوں اور اللہ نے یہ سعادت مجھے عطا کی ہے خیر انہوں نے بھی ہمیں یہ حدیث کی اجازت دی پھر انہوں نے لکھا ہوا پرنٹ کیا ہوا اپنی کتاب ہمیں دی تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کا تعلق تھا ڈاکٹر عبدالدیف فرفور سے مفتی حضرات جو ہدایہ پڑھتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے ڈاکٹر عبدالدیف فرفور نے ہدایہ کے اوپر بہت عالی کام کیا ہے تو ان کی وساطت سے ان کو علامہ شامی رحمت اللہ کے ذریعے سے کم واسطوں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت حاصل تھی تو انہوں نے بھی حدیث کی اجازتہ فرما دی بہرحال یہ ساری تفصیل آپ کی خدمت میں اذکر دی یہ صرف اس لیے تھی کہ بتانا یہ مقصد تھا کہ ہم نے استادوں سے پڑھا ہے اور ہمیں ان ان استادوں سے اجازت حاصل ہے ورنہ یہ جو غیر مکلز ہوتے ہیں یہ بچارے ٹپکے کے عام ہوتے ہیں عام جو ہوتے ہیں یہ اپنی نسل کے نام سے بکتا ہے یہ سندری ہے یہ انور لٹول ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے اور پیٹی کے اوپر بھی نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلا نسل کے عام ہیں لیکن کچھ عام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پرندے گرا دیتے ہیں اور جو باگ کا مالک ہوتا ہے وہ ان کو نیچے سے اکٹھا کرتا ہے اب جب نیچے سے اکٹھا کرتا ہے تو ان کی نسل کا پتہ نہیں ہوتا لہٰذا وہ ان کو پیٹی میں ڈال کے اوپر لکھ دیتا ہے یہ ٹپکے کے عام ہیں ٹپکے کے عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی نسل کا نہیں پتا تو اس لیے میں نے یہ تفصیل عرض کر دی کہ ہم ٹپکے کے عام نہیں ہیں الحمدللہ جن اساطلہ سے ہم نے پڑھا ہے ہم ان کا نام بھی بتا سکتے ہیں اور ان کے حالات بھی بتا سکتے ہیں اور ہماری حدیث کی سند ان بزرگوں کے واسطے سے الحمدللہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے بہرحال جتنے علماء یہاں موجود ہیں یا بخاری شریف کے طلباء ہیں یا مشکات شریف کے طلباء ہیں ان سب حضرات کو اس آجز کی طرف سے حدیث مبارک کی خدمت آگے کرنے کی اجازت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی طہارت کے ساتھ دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العرب